صدر آریف علوی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے صدر کا ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے عملے نے میری مرضی اور حکم کے بغیر کام کیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں صدر مملکت آریف علوی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے صدر کا ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ میں نے اوفیشل سیکروٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے عملے نے میری مرضی اور حکم کے بغیر یہ کام کیا ہے سوشل میڈیا کی سائٹ کے اوپر یہ بیان آیا اور تردیدی بیان سامنے آیا ہے صدر مملکت عارف الوی کا صدر مملکت عارف الوی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے صدر کا ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے عملے نے میری مرضی اور حکم کے بغیر یہ کان کیا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ صدر کی جانب سے منظوری دی گئی تھی دستخط کیے گئی تھی اس حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کرنے کے بارے میں لیکن اب اس کی تردید کی جا چکی ہے صدر آریف الوی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط کی تردید کر دی ہے صدر کا ٹویٹ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے ان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ عملے نے میری مرضی اور حکم کے بغیر یہ کام کیا ہے سوشل میڈیا کی سائٹ کے اوپر ٹویٹ کیا گیا صدر مملکت آریف الوی کی جانب سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستاقت نہیں کیے عملے نے میری مرضی اور حکم کے بغیر یہ کام کر ڈالا ہے صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے تردیدی بیان سامنے آ گیا ہے صدر عارف علوی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستاقت کی تردید کر دی ہے مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے پیاسر حسین ہمارے ساتھ ہیں بیرو چیف کامران خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی کامران خان بتائے گا اس حلسلے میں کیا آپ ڈیٹ سے جی دیکھئے یہ دو قانون تھے جو کہ بل کی صورت میں صدر مملکت کو بھیجے گئے تھے ایک ترمیمی بل تھا جو کہ آرمی ایکٹ انیس سو باون میں ترمیم سجیس کی گئی تھی یہ وہ بل تھا اور ایک دوسرا بل جو تھا وہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق تھا یہ دونوں بل پارلیمنٹ میں منظور کیے تھے اور اس کے بعد صدر مملکت کو بھیجیے تھے کہ یہ ان کی مزوری کرتے تو اس کے بعد پھر یہ قانون کا درجہ ان کو ملتا اس دوران جب یہ بل صدر مملکت کے پاس پینڈنگ تھے تو اس وقت ہی تنقید شروع ہو گئی تھی کہ یہ بل جو ہیں یہ انسانی حقوق کے مطلب سے مستادم ہیں اور جو آئین و قانون میں انسانی حقوق جو ہے وہ دیے گئے ہیں اس سے ان کی خلاف برزی ہوگی اس نئے قانون کے آنے سے تو اس کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ روز یہ خبریں جو ہیں وہ چلیں یہ بات منظر عام پر آئی کہ صدر مملکت نے ان دونوں قانون پر دستخد کر دیئے یعنی ان بل کو دستخد کر دیا جس کے بعد یہ بل جو ہیں ایکٹ بن گئے اور قانون کا درجہ ان کو مل گیا آج صدر مملکت کے جانب سے ان کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک تدید جاری ہوئی ہے جو بڑی حیران کن ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے ان دونوں قوانین پر دستخد نہیں کیے تھے ان کو میں نے مسترد کر دیا تھا کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف وردی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے سٹاپ کو یہ کہا دیا تھا کہ یہ دونوں بل جو ہیں وہ واپس کر دیا جائیں تاکہ یہ غیر محصر ہو جائیں ان کا اس ٹویٹر میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار اپنے سٹاپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ بل واپس کر دیا گئے ہیں جس پر اسٹاف نے انہیں بتایا کہ یہ بل بغیر دستخط کے واپس کر دیا گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں صدر مملکت اسی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ آج مجھے پتا چلا کہ وہ بل جو ہیں وہ اس پر میرے جو اسٹاف تھا یعنی میرا جو عاملہ تھا انہوں نے میری ہدایات کے پر خلاف کام کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دستخط کے بغیر ہی کسی نے وہ جالسازی کی اور یہ ان کے دستخط کے ساتھ جالسازی کے ساتھ یہ جو اس کو اس بل کو ایکس کا جو جو ہے وہ انہوں نے درجہ دے دیا اس پر صدر مملکت نے دو بار اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس بات کا خدا جانتا ہے کہ نہ تو میں نے اس پر دستخط کی ہیں اور اس پر صدر مملکت نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد اب اس قانون سے اگر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے کوئی متاثر ہوتا ہے تو اس سے میں پیش گی معافی مانگتا ہوں یہ ان کا ٹویٹ تھا جو ان کی اوفیشل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ جاری ہوا ہے کامران خان اس معاملے کا حل اب کیا نکلے گا اب تو دستخط ہو چکے ہیں صدر کا یہ کہنا ہے کہ سٹاف نے جالی دستخط کیے ایسا کچھ کہا انہوں نے یہ بالکل دیکھئے میں نے بتایا کہ ان کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے صدر مملکت نے یہ چیز جو ہے وہ جاری کیے ان کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے یہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جاری نہیں کیے اور اس میں انہوں نے خدا کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا ان کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس پر دستخط کریں اسی لیے انہوں نے دونوں قوانین جو ہیں یعنی دونوں بل جو تھے جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کر آئے تھے اس پر دستخط ہونے کرنے سے انکار کیا تھا اور واپس بیجنے کے احقامات جاری کیے تھے چھیک ہے نمائندہ اکسوسی یاسر حسین ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں یاسر حسین بتائے گا کیا ماجرہ ہے یہ کچھ کلیریٹی آئی ہے اس سلسلے میں جی دیکھیں اس کی ہم میں کوشش کر رہا ہوں پریزنڈ ہاؤس سے معلومات کرنے کی اس بل کے مقررہ وقت ہوتا ہے اس مقررہ وقت کے دوران اس بل کی منظوری یعنی دستخط کیا جانا ہوتا ہے لیکن یہ مقررہ وقت سے آگے بل چلا گیا تو آٹومیٹکلی اس بل کی منظوری دے دی گئی اس کا ایک اپنا مخصوص وقت ہوتا ہے اسی بھی اپریزنڈ آف پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے بقاعدہ اپنے عملے یعنی جو ان کا عملہ ہے پریس سیکٹری لے لیں یا اور جو خاص عملہ ہے ان کو کہا گیا تھا یہ مقررہ وقت میں بغیر دستخط کے واپس دے دیا جائے لیکن ان کے عملے میں جو انہوں نے درج کوٹ کیا ہوئے اپنے ٹویٹ میں ان کے عملے نے یہ واپس مقررہ وقت پر نہیں کیا تہام گزشتہ روز یہ بل جب مقرر وقت پر واپس نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی یہ بل تسلیم کر لیا گیا ہے یعنی ان کا جو ٹویٹ کا بیسک مقصد ہمیں جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ مقرر وقت پر یہ بل واپس نہیں گیا نہیں بھیجا گیا حالانکہ انہوں نے ہدایات جاری کی تھی اور ابھی میری پریزنڈ ہاؤس سے ہی بات ہو رہی تھی کیونکہ کل اس حوالے سے جب یہ خبر بیگ ہوئی تو کافی ہم پر پریشر تھا کہ یہ خبر آنئر کی جائے لیکن پریزنڈ ہاؤس کا جو اہم عملہ تھا یا خاص آفیسرز تھے جب میری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے نہ ہم تردید کر سکتے ہیں نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں یعنی ان کے نوٹس میں تھی یہ چیز یہ جو بل ہے یہ مقرر وقت پر واپس نہ بھیجنے کے باعث اب آٹومیٹکلی تسلیم کر لیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر کل اگر آپ نے دیکھا ہو تو سائفر کیس کے حوالے سے جب یہ سیکرٹ بل اپروو ہوا تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے شاہ محمود قریشی کو ارسٹ کیا گیا اور آج اسد عمر کو ارسٹ کیا گیا ہے اور مزید بھی گرفتاریہ ممکنہ طور پر کی جانی ہے اس لئے انہوں نے اس حوالے سے معافی مانگی ہے اور جو ان کا جو اہم ایک بات ہے کہ وہ جو ان کی آلاشٹ ایک بات ہے کہ وہ معاف کرنے جی بات کریں یعنی ان کو معافی دے دی جائے انہوں نے اس حوالے سے اس بل کو واپس کرنے کے لئے اتدا کی تھی اپنے عمر کے حکم جاری کیا تھا لیکن ان کے عملے میں ان کے جذبات کو مجرور کیا ہے یعنی ان کے عملے میں ان کی بات نہیں مانی اور مقررہ وقت پر یہ بل واپس نہیں بھیجا گیا جس کے باعث یہ بل جو ہے مقررہ وقت کا جب آگے وقت آیا تو یہ بل آٹومیٹکلی تسریم کر لیا گیا اچھا یاسر حسین یہ بتائے گا کہ معاملہ تو سامنے آگیا ہے لیکن یہ اب کیسے ثابت ہوگا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے تحقیقات کا اختیار کس کے پاس ہے جی دیکھیں پریزیڈ آف پاکستان آج اب اس حوالے سے اتنا بڑا ایک گلے شکوے ایک اوفیشل ٹویٹر ایکاؤن میں گلہ کر رہے ہیں شکوہ کر رہے ہیں اور اپنے اختیارات جو ہیں وہ ایک طرح کا شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات جو ہے اتنے بڑے منصب بیٹھنے کے باوجود استعمال نہیں کر پا رہے تو یعنی اس حوالے سے تصدیق یا تردید یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے تہم میں بزادے خود اس حوالے سے جو آفیشلز میں ہائی اپس ہیں ان سے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور گزشتہ روز بھی میری کوششیں جاری رہی ہیں جب خبر کا کہا گیا کہ یہ خبر فائل کی جائے تو خبر ہم نے فائل کر دی لیکن اب یہ ہمارے جو ہمارے سورسز ہیں ابھی میں ساتھ لائن پھرے اور میسیج کے لیے بات کر رہے ہیں ان کا یہ موقع سب یہ جو دونوں بلز تھے یہ اپروف ہو چکے ہیں یعنی مقرد وقت پر جب یہ واپس نہیں بیجے گئے تو یہ بل اپنے وقت سے تجاوز کرنے کے بعد یہ بل اپروف کر لیے گئے ہیں اور پریزنڈ آف پاکستان کو جب گزشتہ رات اس حوالے سے بقاعدہ بریفنگ دی گئی بتایا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کافی نرازگی بھی نرازگی کا اظہار بھی کیا لیکن آج انہوں نے مجبور ہو کر آفیشل ٹویٹر ایک آنٹ سے اپنا یہ ایک بہت بڑا پیغام جو ہے یہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اگر آپ غیر جانبدار اور بیلاد تجزی اور تفسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں